ہیلو گائز آج الیکٹریکل انفو میں جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو بات کر لیتے ہیں کہ نی پوائنٹ وولٹیج کیا چیز ہے تو نی پوائنٹ وولٹیج ایک ایسا پوائنٹ ایک ایسی لیمیٹ یا ایک ایسی بونڈری ہے جس کے بعد جو ہماری سی ٹی ہے وہ سیچوریٹ ہو جاتی ہے اور آئی سی سٹینڈر میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے نی پوائنٹ وولٹیج کی وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر دس پرسنٹ ہم سکینڈری سائٹ کا جو وولٹیج انکریز کریں گے تو ہماری جو سی ٹی کا ایکسائٹیشن کرنٹ ہوگا ففٹی پرسنٹ تک انکریز ہو جائے گا اور ہمیں یہ انڈیکیڈ کر دے گا کہ اس کے بعد اس پوائنٹ یعنی نی پوائنٹ کے بعد ہماری جو سی ٹی ہے سیچوریٹ ہو جائے گی اگر ہم فردر جو ہے اس کا وولٹیج بڑھائیں گے تو بیسیکلی جب سی ٹی سیچوریٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے سی ٹی یعنی بلوک ہو جاتی ہے یعنی پرائیمری سائٹ پر جو کرنٹ آ رہا ہے وہ سکینڈری سائٹ پر ہمارے سکینڈری کرنٹ جو ہے نہیں مل رہا بلکہ وہ کرنٹ جو ہے ہماری کور کو مگنٹائزنگ میں لگ رہا ہے تو اس کو یہ جو پیرامیٹر ہے نی پوائنٹ وولٹیج جو ہے وہ ایک ایسا پیرامیٹر ہے جو ہم سی ٹی کی سیلیکشن کے لیے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ اسی کے جو بھی پیرامیٹر ہے اس کے حساب سے ہم نے سی ٹی کو سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ جب بھی ہم نے پروٹیکشن کے لیے اپنی سی ٹی کو استعمال کرنا ہے تو ہم اس کو کتنا جو ہے نی پوائنٹ جو وولٹیج ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر دیکھا ہو کہ اس کرنٹ ٹرانسفارمر کے اوپر جو نیم پلیٹ ہوتی ہے اس پر خاص طور پر ڈیفرنٹ پیرامیٹر کے ساتھ جو وی کے یعنی کہ نی پوائنٹ وولٹیج جو ہے اس کو دیا گیا ہے جیسے یہ ایک شیڈڈ ایریا میں ہم نے دیکھا ہے کہ وی کے لکھا ہوا ہے تو وہ ایکوال اینڈ گریٹر دن ٹو ہنٹر بولٹ اس میں دیا گیا ہے ہمارے اس پرٹیکولر جو کرنٹ ٹرانسفارمر ہے اس کے اندر تو یہ جو گراف ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری وولٹیج اور ایکسیٹیشن کرنٹ کا گراف ہے اس میں جو ہے انکل پوائنٹ دیا گیا ہے سٹارٹ میں تو انکل پوائنٹ ہے اس کے بعد نی پوائنٹ ہے اس کے بعد سیچوریشن ریجن ہے تو جو ہماری میٹرنگ کو ہوتی ہے سی ٹی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری دو طرح کی جو سی ٹی ہے ہوتی ہے ایک میٹرنگ ہوتی ہے اور دوسرا پروٹیکشن کر رہی ہوتے ہیں اور پروٹیکشن میں بھی سپیشل پروٹیکشن جو ہے جو ہم ریلیز کے ساتھ ڈیفرینشل وغیرہ پروٹیکشن کروا رہے ہوتے ہیں اس میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو انکل پوائنٹ جو ہے بیسکلی ہم میٹرنگ جو ہماری سی ٹی ہوتی ہے ان کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہماری جو سیچوریشن ہے ہم نے وہ انکل پوائنٹ کے قریب رکھی ہوتی ہے تاکہ جو ہمارے سات میٹرز لگے ہوتے ہیں وارٹ میٹر یا جو ہماری امپیر میٹر ہوتے ہیں اگر ہمارا کرنٹ جو بڑھے گا تو ان کو ڈیمی نہ کر دے اور جو ہماری پروٹیکشن سیٹی ہوتی ہے اس میں نی پوائنٹ بولٹی جو ہے وہ بہت اہم کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پوائنٹ کے بعد ہماری جو سیٹی ہے وہ سیچوریٹ ہو جائے گی اور اس کے حساب سے ہم نے جو ہے اپنا سیچوریشن پوائنٹ یا جو ہماری پروٹیکشن اور ریلے ہوتی ہے اس کو سیٹ کیا ہوتا ہے ہاتھ کر لیتے ہیں how to calculate the knee point voltage of سیٹی تو ہم جو ہے سیٹی کے knee point voltage کو سمپلی آمز لاؤ کے تھوہ جو ہے ہم نکال سکتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے اس کا فارمولہ ہے v is equal to i r یعنی v voltage ہے i current جو ہے اور r جو ہے resistance ہے تو resistance جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں اس کی ہوگی یعنی کہ وائنڈنگ کی سکنٹی سائیڈ کی اور leads اور جتنا بھی burden یعنی میٹر یہاں ریل گئی ہیں تو اس کی collective resistance جو ہے اس کو ہم جو r سے denote کریں گے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا knee point voltage کا فارمولہ ہے جو بہت اہم ہے ہمارے knee point کو نکالنے کے لیے تو وہ ہے v k p equal to k اور into i f divided by ctr اور product ہوگی جتنے بھی ہمارے resistance ہے اس کو add کر کے ctr سے multiply کر دیں گے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے k ادھر جو ہے constant ہے جو ہم زیادہ تر 2 لیتے ہیں اور v k p جو ہے maximum جو ہمارا knee point voltage ہے اور i f جو ہے fault current ہے maximum ctr جو ہے ct ratio کو کہتے ہیں r ct جو ہے ct کی سکینڈی سائٹ کی جو وینڈنگ کی resistance ہے اس کو ہم نے denote کیا ہوا ہے اور rl جو ہے جتنی بھی leads یا conductor ہم استعمال کرتے ہیں burden کو attach کرنے کے لیے اس کی resistance کو rl کہتے ہیں اور rr یعنی release لگائیں یا باقی جو burden یا meter لگائیں تو اس کو rr سے denote کیا گیا ہے اور ان سب resistance کو ہم ct burden بھی کہتے ہیں اور ct burden کے اوپر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ ct burden ہوتی کیا چیز ہے تو جیسا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ct ring ct دکھائی گئی ہے تو اس میں rct جو ہے اس کی وینڈنگ کی resistance ہے rl جو ہے یہ جو conductor یا lead جو ہے وہ ہماری device کے ساتھ attach ہو رہی ہے rr جتنی بھی deviceیں ہیں ان سب کو collectively جو resistance ہوگی وہ secondary resistance یا اس کا burden کہلائے گی تو اب ہم ایک example سے اپنی جو نی point وولٹی کو نکال لیتے ہیں suppose کریں کہ جو ہمارا fault current ہے یعنی if 30 kilo amp ہے یعنی 30 thousand amp ہے اور ctr جو ہے وہ اس کی جو ہے یعنی ہماری current transformer کی ریچو ہے 600 by 5 تو اگر ہم اس کو divide کریں تو 120 آئے گا ہمارا یعنی کہ ہماری جو ct ratio ہے 120 ہے rct plus rl plus rr جو ہے اس نے collectively add کر کے 0.5 ohm ہم نے لکھی ہوئی ہے تو اب ہم جیسے پتا ہے و k equal to ہوتا ہے k k ہم نے آپ کو بتا ہے کہ 2 ہوتا ہے اس کے بعد fault current 120 ہے یعنی 600 بٹا 5 تھا تو ہم نے اس کو آپ پس پہ ڈیوائی کیا تو 120 آگیا اور multiply ہو رہے جتنی بھی collective resistance ہے تو وہ 0.5 تو ان سب کو ہم جو ہے اس فارمولے میں ڈال کے اگر جب ہم multiply کریں گے تو ہمارے پاس 250 volts سہار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 250 volts ہماری سکینڈی سائیڈ پہ اس سے بڑھیں گے تو ہمارے سی ٹی کی core سی سی ٹی ہو جائے گی اور فردر ہماری سکینڈی سائیڈ پہ نہیں آئے گا اور سی ٹی ہمیں error دے گی اور صحیح result نہیں دے گی تو اس کے بعد اگر یہ جو ہم نے calculation کی ہے یہ ہماری power network کے حساب سے ہے تو اگر وہ higher ہوگی جو سی ٹی کی جو اصلی saturation کے حساب سے ہم نے ہمارے پاس specified ہوگا جو اس کا نی پوائنٹ ہوگا تو اگر اس سے یہ زیادہ ہوگی جو ہم نے calculate کی ہے تو ہماری protection ریلے ہے وہ کام نہیں کرے گی سپوز آپ دیکھیں ہے کہ ہماری calculated جو ہمارا جو ہم نے نی پوائنٹ وولٹی نکالا ہے تو وہ اگر saturation پوائنٹ سے آگے آرہا ہے یعنی زیادہ نکالا ہے اور specified جو اس کا نی پوائنٹ وولٹی ہے وہ کم ہے یعنی کہ پیچھے ہے کہیں تو کیا ہوگا ہماری جو ریلے ہوگی جیسے ریلے ہے وہ وولٹیج کیا چیز ہے اور اس کو کیسے کلکلیٹ کیا جاتا ہے ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو جی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں